امران خان کو سزا ہو گئی دس سال قید با مشقت اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم ثابت ہو گیا جج ابو الاسنان زلقر نین نے مختصر زبانی فیصلہ سنا دیا شاہ محمد خریشی بھی جرم کے مرتقب قرار دس سال قید با مشقت کی سزا عدالت میں حتمی بیان میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل باجوہ کی امہ پر سائفر چوری کیا گیا منتخب وزیر آزم کے خلاف سادش میں جنرل باجوہ اور ڈالن لو شامل تھے حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر ان کے خلاف لابنگ کی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنائی جنرل باجوہ نے کمیٹی کو کہا کہ اپنی سمت درست کرو ورنہ بارہ سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے بائیس اگست کو ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے پھر ملاقات ہوئی جنرل باجوہ نے کہا کہ سائفر پر بات مت کرو میر جعفر میر صادق کہنا بند کرو تمہارے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاغو ہوگا جلسے میں جو کاپی لہرائی وہ سائفر کی پیرافریز کاپی تھی تحریک انصاف نے عدالتی فیصلہ مسترد کر دیا عالی عدلیہ سے رجوع کرنے کا اعلان بیان میں کہے کہ قانون انصاف کے بنیادوں سے محروم فیصلہ عدل کے کسی میزان میں ٹھہر نہیں پائے گا ہر نائنصافی کا بدلہ ووٹ سے لیں گے تاثر تھا کہ بانی پی ٹی آئے کا دور زیادہ کرپ تھا شہباز شریف کی زیر قیادت پی ٹی ایم حکومت میں کرپشن میں واضح کمی ہوئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس دوہزار تیس کی ریپورٹ جاری کر دی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی سی پی آئے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی کارکردگی دوہزار اٹھارہ میں بہترین رہی لیکن بدقسمتی سے کرپشن سے نمٹنے اور سماجی اور معاشی صلاحات کو فروغ دینے کا وعدہ کر کے اقتدار میں آنے والے بانی پی ٹی آئے نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس محاصفر بہت کم کام کیا دوہزار تیس میں بدنوانی سے متعلق پاکستان کی درجہ بندی میں کئی سال بعد واضح بہتری انڈیکس سات درجہ بہتری کے بعد ایک سو چالیس ایک سو تین تیس پوائنٹس پر آ گیا کرپشن میں کمی کا سکور بھی دو پوائنٹ بڑھ کر ستائی سے انتیس ہو گیا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی پی ڈی ایم دور میں کرپشن میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف دوہزار تیس میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں بہتری کو مختلف حکومتی ادوار کی بدنوانی کے خلاف کی جانے والی کوششوں کا مظہر قرار دے دیا پاکستان پر زخم نہیں لگنے دیا کوئی قومی راس فاش نہیں کیا لیکن ایک شخص نے اقتدار جاتا دیکھ کر گھراؤنی سادش کی قومی سلامتی کو دعو پر لگا دیا نون لی کے قائد نواز شریف نے نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا بھاول اگر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کہا بانی پی ٹی آئی کا دور کرپ ترین تھا ساقر مصار نے اس شخص کو سادق امین کا لقد دیا تھا تبدیلی نے پاکستان کا نقشہ بگاڑ دیا ان سے کچھ بھی نہ ہو سکا آپ چاہیں نہ چاہیں بانی پی ٹی آئی الیکشن سے آؤٹ ہے اب مقابلہ تیر اور شیر کا ہے کوئی اور نہیں رہا اس مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کہا سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آئے تو مولانا بھی آؤٹ ہی ہوں گے روایتی سیاست دانوں میں مسائل کا سامنا کرنے کی اہلیت نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری نے مسلمی نون کے ساتھ چلنا بھی ناممکن قرار دے دیا بولے ان کے والد کو سب سے زیادہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا نواز شریف کے دور میں ہی ان کی زبان کاتی گئی ایک انٹیویو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی غیر جمہوری قوتوں کے ذریعہ حکومت میں لائے گئے انہوں نے پارلیمنٹ پر لانت بھیجی بانی پی ٹی آئی امپائر کے انگلی کے بغیر سیاست نہیں کر سکتے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ سے کہہ رہے ہیں کہ رولز آف گیم تیہ کرنا چاہیے انتخابی اور جمہوری اصلاحات ضروری ہیں فلمی نون کے صدر شہباز شریف نے ٹرانسپرینس انٹرناشنل کے رپورٹ کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت قرار دے دیا کہا کہ بانی پی ٹی آئی ٹرانسپرینس انٹرناشنل کے رپورٹ پر نواز شریف پر تنقید کرتے تھے رپورٹ میں واضح ہے کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن کم ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بڑھی پی ٹی آئی کے دور میں پھر کم ہوئی لہور میں جلسے سے کتاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری کو مناظرے کا جواب بھی دے دیا بولے مناظرے کی دعوت دینے والے پنجاب کی ترقی اور خوشحالی دیکھ لیں کتاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ایک مہربان نے کہا ہے کہ لہور میں پانی نہیں ملتا کراچی میں ٹینکر سے پینے کے لیے پانی ملتا ہے لہور میں ٹینکر کے پانی سے سڑکوں کو صاف کیا جاتا ہے ہمیں موقع ملا تو کراچی میں ہر گھر میں نلکے میں پانی آئے گا شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آسفلی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ملک کو برے حالات سے کیسے نکالنا ہے پہلے بھی ملک کو برے حالات سے نکالا تھا آگے بھی نکالیں گے کہوٹا میں جلسے سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہوٹا میں میڈیکل کالج اور یونیورسٹی بنائے گی پاکستان کو دوبارہ بنائیں گے ہر چیز وہ ہوگی جو عوام کی خواہش ہوگی اسلام آباد کو تو یہ نہیں پتا کہ کہوٹا کہاں ہے ہم عوام کے مسائل حل کریں گے گیس سمیت تمام سہولتیں فرہم کریں گے مناظرہ کرنے کا کسی کو آج کل بہت شوق آیا ہوا ہے کہتے ہیں مناظرہ کر لو چلو آؤ کرتے ہیں مناظرہ کرنے تو کر لو شہباز شریف صاحب نے لاہور میں جو میٹرو بنائی ہے میں نے اس سے اچھی میٹرو سندھ میں بنائی ہے اگر وہ یہ کہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے مقابلہ کرو تو بات تو تب بنتی ہے اگر وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کی اورنج ٹرین سے اچھی ٹرین میں نے کراچی میں بنائی ہے تو موازنہ تو تب بنتا ہے مناظرہ تو تب بنتا ہے وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب جیسے دانے سکول سے اچھے دانے سکول میں نے سندھ میں بنائیں مریم نواز کے بلاول پر تاک تاک کر نشانیں نام نہیں لیا لیکن چالنج دے دیا کہ مناظرہ موازنہ یا مقابلہ کرنا ہے تو کر لو شہباز شریف کی لہور میٹرو یا اورنج ٹرین جیسا کچھ بنایا ہے تو مناظرہ کر لو اگر سندھ میں دانش سکول جیسے تعلیمی ادارے بنائے ہیں تو مقابلہ کر لو کراچی میں پانی ٹینکروں سے آتا ہے مناظرے کرنے کی بات کرنے والوں کے محلوں میں بھی ٹینکر ہی پانی پہنچاتا ہے دعا ہے سندھ میں بھی پنجاب جیسے خوشالی آئے حارون آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف پر ظلم اور جبر کرنے والے کچھ گھروں پر بیٹھے ہیں اور کچھ سلاکوں کے پیچھے عبرت کا نشان بن گئے ٹرانسپرنسی جیسی عالمی تنظیم بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا دور کرپ ترین دور تھا بانی پی ٹی آئے کو صادق امین کا سرٹیفیکیٹ دینے والے کو موت چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی موسیقی بدین میں آصفہ بھٹو زرداری کے قیادت میں پیپلز پارٹی کی انتقابی ریلی آصفہ بھٹو نے خطاب میں کہا کہ وہ وعدہ کرتی ہیں آپ کی تنخواہ پانچ سال میں دگنی کریں گے تین سو یونٹ مفت بجلی دیں گے مزدور کارٹ دیں گے کوئی کچھی آبادی کو ریگلورائز کریں گے آپ بھی وعدہ کریں کہ آٹھ فروری کو بلاول کو ووٹ دے کر وزیر آزم بنائیں گے استحقام پاکستان پارٹی کے سربرا جانگیر تری نے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ مل کر ملکی معیشت بہتر کریں گے معیشت بڑھے گی تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا ملتان میں خطاب کے دوران سائفر کیس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی سزا ہو تو دکھ ہوتا ہے جو ہوا قانون کے مطابق ہوا آئی پی پی کے سینئر نائب صدر حمایہ اختر خان کی انتقابی مہم فیصلہ بات کے مختلف برادریوں کے امائدین کا ہمائی اختر کی بھرپور حمایت کا اعلان کورنر میٹنگز خطاب میں کہا کہ حلقے کی حالت بدلیں گے ایمکیو ایم پاکستان کے فاروق ستار نے کہا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان کے انتقابی دفاتر میں گھس کر کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا تین مہینے میں ایمکیو ایم کے چھے سے زیادہ کارکنوں کو شہید کیا گیا الزام لگا ہے کہ کراچی کے طلبہ کو فیل کر کے لڑکانے کے طالب علموں کو نوے فیصد نمبر دیے گئے ایم پی کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ایم پی کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا الیکشن مہم کے دوران دہشت گردوں نے ایم پی کے امیدواروں کو نشانہ بنایا چار صدہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے سیاستدان ایک تھپڑ کھا کر وفداری تبدیل کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئے پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئے کو غرور اور تقبر کی سزا ملی سائفر کیس میں سزا ملنے کے ذمہ دار وہ خود ہیں نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئے کمیشن غربت کا خاتمہ نہیں غریب کو غریب تر بنانا تھا سابق حکومتوں نے قرضے لے کر ملک کا خانہ خراب کیا انتخابی حلقوں میں بیلٹ پیپر کے اس مرحلے پر دوبارہ چھپائی کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے ہنگامی جلاس آج طلب کر لیا ذرائع کے مطابق انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل کی جا چکی ہے کچھ حلقوں میں دوبارہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کرنا پڑ رہی ہے جو بڑا چیلنج ہے ان حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی تمام حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور سیکیورٹی کاغذ کی دستیابی سے مشروط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے امریکہ میں لابنگ فرم کے خدمات پینتالیس ہزار ڈالرز میں حاصل کر لی گئی لابنگ فرم ال جی سی ایل ایل سے مہایدہ پی ٹی آئی کے حامی پاکستان انجاد امریکی فیاس پوریشی نے کیا لابنگ فرم کو پینتیس ہزار ڈالرز ادائیگی کر دی گئی لابنگ فرم کی خدمات سولہ جنوری سے یکوں مارچ تک کے لیے کی گئی ہیں لابنگ فرم پاکستان میں پی ٹی آئی ارقین کو درپیش مسائل سے متعلق کانگریس میں آگاہی پیدا کرے گی پی ٹی آئی امریکہ کے ذریعے ذرائع کے مطابق لابنگ فرم کے خدمات پارٹی کی پاکستانی قیادت کے ہدایت پر حاصل کی گئی نگرہ وفاقی کابینہ نے ایف پی آر کی تنظیم نو اور ڈیجیٹالائزیشن کی منظوری دے دی اصلاحات کی روشنی میں ریوینی ڈیویجن میں وفاقی ٹیکس پالیسی بورڈ بنایا جائے گا بورڈ کی سربراہی وفاقی وزیر خزانہ کریں گے کسٹمز اور ان لینڈ ریوینیو کے لیے الگ الگ بورڈز ہوں گے خزانہ، ریوینیو، تجارت کے وفاقی سیکیٹری، چیئرمن نادرہ اور مطالقہ شعبوں کے مہرین بورڈ کا حصہ ہوں گے وزیر آزم اور وفاقی کابینہ نے اصلاحات کی تیاری کے لیے وزیر خزانہ، چیئرمن ایف بی آر اور مطالقہ حکام کی کوششوں کو سراہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگرہ وفاقی حکومت کو ایف بی آر میں اصلاحات سے روک دیا وزیر آزم کے سیکیٹری کو لکھے گئے مراسلے میں سیکیٹری الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ایف بی آر کی اصلاحات اہم پالسی فیصلے میں شامل ہوتی ہیں ایف بی آر اصلاحات کا معاملہ منتخب حکومت کا اختیار ہے ایف بی آر میں اصلاحات کا جائزہ عام انتقابات کے بعد منتخب حکومت کرے گی وزیر آزم کو مشورہ دیا جائے کہ ایف بی آر میں اصلاحات نہ کرے سٹیٹ بینک کا اگلے دو سال میں تمام مالیتوں کے نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا اعلان نئے نوٹوں کے ڈیزائن پر کام شروع کر دیا سٹیٹ بینک کے مطابق نئی کرنسی کے جرا کے بعد پرانے نوٹ سرکولیشن میں رہیں گے پرانی کرنسی مرحلہ وار ختم کی جائے گی نئے نوٹوں کے ڈیزائن کے لیے آرٹ مقابلے کا بھی اعلان مقامی آرٹسٹ، ڈیزائنرز اور طلبہ سے گیارہ مارچ تک نئے نوٹوں کے ڈیزائن مانگ لیے پہلے نمبر پر آنے والے ڈیزائن کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے صحافیوں کو ایف آئی کے انکوائری میں پیش ہونے کے لیے انتخابات تک کے بعد کی محلت ایٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی کروائی کہ صحافیوں کے خلاف ایف آئی کے نوٹس انتخابات کے بعد ٹیک اپ ہوں گے عدالت نے افسار عالم پر حملے کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی پی ایف یو جے کو مقدمے میں فریق بننے کی اجازت سپریم کورٹ کی پریس اسوسیشن کی درخواست آنے پر ریجسٹر آر آفیس کو فوری نمبر لگانے کی ہدایت صدر سپریم کورٹ بار نے کہا ہے کہ کل عدالتی سامات کے بعد تاثر ملا جیسے نوٹس واپس ہو گئے ہیں آج بھی کوئی نہیں مان رہا کہ غلط خبر چلی اور نوٹس واپس نہیں ہوئے صدر پریس اسوسیشن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت کی عبزرویشن کے باوجود نوٹسز واپس نہیں ہوئے پی ایف یو جے کے صدر افزل بٹ نے کہا کہ ایف آئی اے نے تنقید اور ٹرولنگ کو مکس کر دیا ہے میڈیا کو ٹارگٹ کرنے کیلئے یہ سب کیا جا رہا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے نوٹس کی شکل ہی نہیں دیکھی تو کیا حکم جاری کریں آپ لوگ شاید صحافیوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں صحافیوں کو کوڑی بھی لگے جیل بھی گئے آپ نوٹسز پر اعتراض کر رہے ہیں ہمیں بھی نوٹس ہوئے ہم نے کوئی حکم امتنہ نہیں لیا تھا صدر پی اے فیو جے نے کہا کہ آپ کو نوٹس ہوا تو ہم اس کے خلاف درخواست بزار تھے صحافیوں کو حراسہ کرنے سے متعلق اس کو نوٹسز کی سمات مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتن گئے مچ اور کولپور کامپلیکس پر خودکش بمباروں سمیں دہشتگردوں کا حملہ فائرنگ کے شدید تبادلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چار بہدر جوان شہید ہو گئے دو شہری بھی شہید ہوئے کولپور کامپلیکس پر حملہ 39 جنوری کی درمیانی رات کیا گیا آئیس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے حملے پر علاقے میں سیکیورٹی فورسز کو فوری متحرک کیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا محصر جواب دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کے بے لوس عظم کا ثبوت ہے سیکیورٹی فورسز ملک میں امن و استحکام کے لئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ماہر قانون حسن رضا پاشا نے کہا ہے کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف آئی کورٹ میں کیس اپنی باری پر آئے گا اس میں ڈیڑھ سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے راہنمہ تحریک انصاف شویب شاہی نے کہا ہے کہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا پندرہ دن میں موتل ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے راہنمہ حامد خان نے کہا ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل نہیں میس ٹرائل تھا کوئی بھی جج اسے جائز قرار نہیں دے سکتا فیصلے کی کوپی ملنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اپیل دائر کر دیں گے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ کے راہنمہ خواج آصف نے کہا کہ سائفر کیس میں شواہد بہت ٹھوس ہیں نواز شریف کے معاملے میں تو کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا سوپیم کورٹ میں ٹرائل کیا گیا یہ تو ہائی کورٹ جائیں گے اور اپیل کریں گے مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس میں پیش شفت ایف آئی اے لہوڑ نے مونس الہی کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے مراسلہ بھیجوا دیا سپیشل جج سینٹرل نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے مونس الہی کا کہنے کے جس کیس میں ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے دوست نے ان کے اور ان کے والد کی منی لانڈرنگ کے لیے آف شور کمپنی منائی وہ کمپنی تب بنی تھی جب ان کی اور ان کے دوست کی عمر تین سال تھی سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ایک سو تیس کارکنوں کی حفاظتی زمانت منظور کر لی تحریک انصاف کے وقیل وہاب بلوچ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ زمانت کے باوجود بارہ افراد غائب ہیں پولس کے رویے سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے ریجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد صورتحال معمول پر آ رہی ہے گمشدہ ساتھیوں سے متعلق پولس معلومات فراہم نہیں کر رہی یہی صورتحال رہی تو کل پھر عدالت سے رجوع کریں لہور میں نونلی کا دفتر جلانے کے الزام میں گرفتار تحریک انصاف کی کارکن سنم جاوید کے جڈشل رمان میں تیرہ فروری تک توسی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی اس لیے واپس لیے کہ اسی حلقے سے عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق خلقے میں کافی انتقابی مہم چلا چکے تھے جبکہ ان کے کاغذات نامزدگی تاخیر سے منظور سبی میں جنہ روڈ پر پی ٹی آئی ریلی کے قریب دھماکہ چار افراد جانبہ پانچ زخمی حکام کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب پی ٹی آئی کی انتقابی ریلی شہر سے گزر رہی تھی الیکشن کمیشن کا نوٹس چیف سیکیٹری اور آئی جی بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی وزیر اطلاع بلوچستان جان اچک زی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا مقصد انتقابی عمل کو متاثر کرنا ہے حکومت انتقابات سے پیچھے نہیں ہٹے گی الیکشن وقت پر ہوں گے عوام آٹھ فروری کو انتقابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں توشہ خانہ اور اکسہ نوے ملین پاؤنڈ نیپ کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا چیف جسٹس آمی فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری بینچ میں شامل تھے دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں اپنا حق کے دفاع ختم کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں حق کے دفاع ختم کر دیا ہے احتساب عدالت 29 جنوری کا فیصلہ کالدن قرار دے کر بزریا وقیل حق کے دفاع بحال کیا جائے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران جج محمد بشیر کی طبیعت خراب ہو گئی سماعت ایک دن کے لئے ملتوی بشرا بی بی کا بیان لے لیا گیا بانی پی ٹی آئی کے تین سو بیالس کا بیان آج ہوگا جج سے مقالمہ کرتے ہوئے بانی پی ٹی یا نے کہا کہ ان کی بی بی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں بشرا بی بی کی توہین کی جا رہی ہے جمیت علم اسلام فے کے سرورہ مولانا فجر ریمان کی لہور آمد انتخابی مہم کا جائزہ لیا این ایک سوٹھائیس امیدوار حافظ غزنفر عزیز کی جانب سے مولانا کو انتخابی سرگنیوں پر بریفنگ مولانا کی کارکنوں کو گھر گھر جا کر جی ای آئی فے کا منشور پہنچانے کی ہدا ہے کاراجی میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ عیم ورحمان نے کہا ہے کہ لاشو پر سیاست کرنے والی جماعتیں عوامی سطح پر ناکام ہو چکی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ووٹ دینے نہ جائیں الیکشن کمیشن معاملے کا نوٹس لے حافظ عیم نے کہا ہے کہ گیارمی جماعت کے ستر فیصد طلبہ کو جال سازی سے فیل کیا گیا فیل ہونے والوں میں اکثر طلبہ کا میٹرک میں بہت اچھا ریزل تھا نگرہ وزیرالہ کو طلبہ کا میٹرک کا ریکارڈ پیش کریں گے ایمکی ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پندرہ سال پیپلز پارٹی اپنے کام صحیح سے کرتی تو ایمکی ایم ختم ہو جاتی سندھ میں کوٹا سسٹم پیپلز پارٹی نے رائج کیا پندرہ برس میں بائیس ہزار ارب روپے صوبے پر خرچ کر دیئے گئے بائیس ہزار ارب میں پورا سندھ پچاس بار نیا بن سکتا تھا کراچی میں اورنگی ٹاؤن نمبر ایک میں انتخابی دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو لہور جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لہور کراچی جیسا بنا دیں مری اور گلیات میں دوبارہ سے ہلکی برف باری سردی بڑھ گئی درجہ حرارت گر گیا آزاد کشمیر خیبر پختونخہ اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری رابطہ سڑ کے بند ہیں لہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش پنجاب کے متعدد چہروں میں بھی بارش کراچی میں بھی بارش ہوئی گلگت میں عوامی آکشن کمیٹی کا مطالبات کے حق میں تیسویں روز بھی دھرنا جاری آکشن کمیٹی کا مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان کمیٹی نے گلگت بلتستان فائنانس ایک دوزار تیس کو قلعدم قرار دینے پر جی بی میں آئے تمام ٹیکسس کے فوری خاتمے سمیت پندرہ مطالبات کر رکھے ہیں اسرائیلی فوج کی رہائشی علاقوں اسپطالوں پر حملے جاری العمل اسپطال پر فائرنگ گولہ باری خاتون سمیت متعدد فلسینی شہید کل سے اب تک ایک سو چودہ سے زیادہ فلسینی شہید کر دیئے مغربی کنارے کے اسپطال میں زخمیوں پر حملہ اسرائیلی فوجی طبی عملے کے بھیس میں اسپطال میں گز گئے فائرنگ کر کے تین فلسینی نوجوانوں کو شہید کر دیا اسرائیل سے ملنے والی سو نامعلوم فلسینیوں کی لاشوں کی اجتماعی قبروں میں تتفین یا ارغمالیوں کی رہائی کے لیے نئے موہدے کی کوششیں ہماس کا کہنے کے مجوزہ تجاویز کی قبولیت اسرائیلی جاہریت کے خاتمے اور قابض افواج کی انخلہ سے مشروط ہے اسرائیلی وزیراعظم کی ہر دھرمی برقرار کہا کہ تمام مقاصد حاصل ہونے تک جنگ ختم نہیں ہوں انڈر نائٹین پرکٹ ورل کپ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو تین وکٹ سے ہرا دیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئرش ٹیم ایک سرکیاسی رن بنا کر آؤٹ ہوئی عبید شاہ نے تین کھرانیوں کو آؤٹ کیا آمیر حسن علی رضا اور احمد حسن کی دو دو شکار پاکستان نے حدف چوالیس فی اوور میں حاصل کر لیا احمد حسن کی ناقابل شکست ففٹی سوپر سیکس مرلے میں پاکستان کا اگلا مقابلہ ہفتے کو بنگلہ دیش سے ہوگا اسلام آباد میں ڈیویس کپ ٹائے کے لیے پاکستان اور بھارت کی ٹینس ٹیموں کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری پاکستان کے تجربے کار کھلاری عسام الحق کا کہنے کہ بھارتی ٹینس ٹیم کی آمد سے ایک تالہ کھل گیا ہے یہ پاکستان میں سیکیورٹی کا مضبط پیغام لے کر اپنے وطن لوٹیں گے اور انشاءاللہ بھارت کی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان آئے گی دوسری جانے بھارتی ٹینس اسوسیشن کے سیکیورٹی انیل دھوپر کا کہنا ہے کہ پاکستان آنے کی کوئی وجہ ہی نہیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ پاکستان جا کر کھیلنا ہے اسلام آباد بہت شاندار شہر ہے دنیا فوٹبال کے دو لیجنڈز لیونال میسی اور کرشتیانو رونالڈو سعودی عرب میں ریاض سیزن کپ میں مدے مقابل ہوں گے رونالڈو کے کلب النصر اور میسی کے کلب انٹر مایامی کی درمیان نمائشی میچ جمعہ رات کو کھیلا جائے اور دل کا رشتہ اپ نے آئرلینڈ کی سائرہ اور آقب کی جوڑی بھی بنا دی سائرہ آئرلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جبکہ ان کے والدین پاکستان میں ان کے رشتے کے لیے پریشان تھے ایسے میں دل کا رشتہ اپ نے مشکل آسان کر دی اور سائرہ کے لیے آئرلینڈ کے ہی نوجوان آقب کا رشتہ مل گیا اپنے منفرد فیچرز کی وجہ سے دل کا رشتہ اپ پوری دنیا میں پاکستانی رشتے کروانے میں نمبر ون اپ بن چکی ہے